بہت کم دیش واشیوں اور ہیماچل واشیوں کو اس بات کی جانکاری ہے کہ راسترکہ بھی رویندرناٹ ٹیگور دورہ لکھے راسترکہ گان جنگن منک کی دھن دھرمشالہ کے رہنے والے کیپٹن رام سنگھ تھاکور نے دی تھی کیپٹن رام سنگھ تھاکور کا جنم کھنیارہ میں ہوا تھا اور وہ آزاد ہند فال سے جڑے ہوئے تھے ایک ستنترتہ سنانی ہونے کے ساتھ ساتھ قدم در قدم بڑھائے جا اور شب سکھ چین جیسے انیک گیتوں کی رچنا کرنے والے مہان سنگیتکار تھے جن سمپرک بیوہر سے ریٹائرڈ جوائنٹ ڈریکٹر اور سٹیٹ ایوارڈی لیکھک راجندر راجن نے بیس ورش کی محنت کے بعد ان پر ایک کتاب لکھی ہے اس کے لیے ریویوار کو گورکہ ایشوشیشن کی اور سے آئیو جیت ایک کارکر میں لیکھک راجندر راجن کو سمبانیت کیا گیا ہے ایشوشیشن کے ادھیکش راجندر رانہ نے کہا کہ گورکہ سامودائے کے مہان ویکٹیتو اور سوٹتتہ سنانی کیپٹن رام سنگھ تھاکور پر لیکھ کر کتاب لکھ کر ان کی جیون گاثہ کو گورکہ سامودائے کے ہر ویکٹی تک پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ آزادی کے امرت مہتصو کے دوران گورکہ سامودائے کے ساتھ ساتھ ہر پردیش واسی تک کیپٹن آزادی کی سوٹتتہ سنانی اور مہان سنگیتکار کیپٹن رام سنگھ تھاکور کی کہانی پہنچنی چاہیے اس دوران لیکھک راجندر راجن نے کتاب کو لکھنے کے دوران کیے گئے سنگھرش اپنے انوبابوں اور قصوں کو بھیج سانجھا کیا اور آرکھک روپ سے کمزور گورکہ سامودائے کے پانچ بچوں کو پانچ پانچ ہزار روپے کی آرکھک سائطہ بھی پردان کی دیکھیں یہ کاریکرم گورکہ ایسوسیشن نے آرگنائز کیا تھا اور وہ تھوڑا سا جو ان کی آڈینس ہے یعنی کہ گورکہ ایسوسیشن کے جو میمبرز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسی ایسی کتاب آگئی ہے اور آپ کو یہ کتاب جو ہے آپ کے ہر گھر میں ایک گورو کے روپ میں یہ ہونی چاہیے آپ کے گھر میں اس کے لیے آئے اور کچھ بچوں کو سکول کی ایجوکیشن کے لئے ہیلپ کرنا چاہتے تھے وہ میرے من میں تھا وہ میں سانجھا کروں آپ نے دیکھا اور کتاب کے بارے میں وہ اپنے انوباب بتاؤں کہ کیسے یہ اجنا جو ہے وہ 20 سال سے میرے ذہن میں تھی اور کیسے اس کو میں اس سپنے کو it was my dream project کیسے میں اس کو ساکار کر پایا اس کے لئے یہ کارکرم تھا ایک ہفتے کے اندر اندر مکھے منتری مہدے سے نیویدن کیا گیا ہے اس تھانی ویدھائی کے مادیہم سے اور اس کے آئے ہو جکے ہیں گورکہ ایسوسیشن کلیان بورڈ جو بھی مطلب یہاں ہیں جنہوں نے آج کیا ہے وہی اس کے آئے ہو جکے ہیں میں تو اس کتاب کا لیکھک ہوں بہت پچھلے دس سال سے تو کافی محنت ہوئی اور کافی مجھے اس میں محنت کرنے پڑے کیونکہ کسی سے لکھوانا سمگری کٹھی کرنے ہیں بہت مشکل کام ہوتا ہے اور کئی اس میں ستھروت ہیں کئی لوگوں کو ملا میں کئی جگہ گیا نہریو موزیم میموریل لائبری اتنی مورتی بھابن نئی دلی بھی گیا وہاں سے بھی میٹر لے کر آیا اور ان کی گاؤں کئی بار گیا ان کے گاؤں کے اوپر بھی ایک میرا سنسمن ہے وہ کافی لمبا ہے اس گاؤں میں کیا ہے کھنیارہ میں اس میں مجھے کئی بار جانا پڑا کچھ فوٹوگریپس لیے تو ایسا مطلب شود کے لیے آپ کو محنت تو کرنے پڑتی ہے ہاں ہاں مائی انیس سو نیڈینوے میں جب وہ آئے تب میرے ان سے کافی لمبی باتیں ہوئیں اور تین چار دن تک میں ان سے ملتا رہا اور انہوں نے مجھے کچھ سمگری دیتے رہے اور ایک ایس این ایس گرنگ گرن کے دوست تھے کرنل ایس انڈی کے انہوں نے بھی کچھ سمگری دی کتاب جرور لانا اور بیس سال کے بعد بائیس سال کے بعد میں رام سنگھ جی کا یہ سپنا ساکر کر پائیں اور یہ کتاب کیونکہ بھارتی گیان پیٹ سے چپی ہے گیان پیٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سنسطان ہے ٹرسٹ ہے اس کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں جن کا ایک پرسکار ہی گیارہ لاکھ رپے کا ہے جو بڑے بڑے سہتیہ کاروں کو دیا جاتا ہے چھویس باشوں میں اور بھی ان کے بہت سے کام ہیں کتابیں ہیں چھویس باشوں میں